جی آزمہ صاحب آپ اپنی بات کم فیل کیجئے پھر میں آئیشہ کے پاس جاؤں جی شکریہ دیکھئے پہلے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے تنے تنہا اور ایک مردانہ وار انہوں نے ایک سی الیکشن کیمپین کی ہے جس کی پوری پارٹی ہمیشہ ان کی مکروز رہے گی نہیں نہیں زنانہ وار بھی ٹھیک ہے میں بہت دارش کرلوں کہ جو اس وقت پرائیم منسٹر چکے کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتے تھے چیف منسٹر صاحب حصہ نہیں لے سکتے تھے تو ہمارے پاس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہی ایک only option تھی اور انہوں نے ہزاروں کلومیٹر کا صفت طے کر کے انہوں نے یہ جو ہے وہ کیمپین کیا اور عمران خان کو بیک فوٹ پلائے ہیں میں غریدہ کی جو ہے وہ چیلنج غریدہ کو کر رہی ہوں کہ سلمان نائم کی سیٹ کے اوپر جو غریدہ کا فیڈبیک ہے وہ بلکل مرسیق نہیں ہے اور سلمان نے بہت بڑی لیڈ سے کل انشاءاللہ یہ غریدہ کا شہر ہے ملتان ہم میں سے سب سے ایکوریٹ عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ اگر کوئی سب سے ایکوریٹ انیلیسز ملتان کے بارے میں دے سکتا ہے وہ غریدہ دے سکتی ہیں چلے میرا شہر نہیں ہے لیکن میرے سارے شہر میرے شہر ہیں اور میں بالکل اس بڑے خوشی سے یہ چیلنج کرنا چاہتی ہوں غریدہ کو کہ سلمان نے بہت بڑی ایکسریت سے کل انجیکشن جیت رہے ہیں اور نظیر چوہان والی سیٹ پہ بھی بلکل قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سیٹ ہار رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہاں پر گجر صاحب عزمہ صاحبہ آپ لوگوں نے صرف سیٹیں نہیں جیت نہیں عزمہ صاحبہ آپ لوگوں نے صرف سیٹیں نہیں جیت نہیں آپ لوگوں نے جیت کا مارجن بھی بہت بڑا رکھنا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف چند ایک سیٹوں پہ آپ کو بڑا ٹف کانٹیسٹ دے سکتی ہے جو گجر صاحب ہے اگر وہ اپنی گنڈا گردی اس سے باز رہیں گے تو نظیر چوہان کو بھی کوئی جیتنے سے انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات سات رہے تو نہیں روک سکتی لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں حلکے اس کے اوپر مجھے غریدہ کے تجزیر سے اتفاق نہیں ہے